اسلام علیکم گوڈ مارننگ کراچی میں پورے پاکستان اور جہاں جہاں پر یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست بلال خان گوڈ مارننگ کراچی گوڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں سروت صادق آج ہم بات کریں گے کافی ساری خبروں کے حوالے سے لیکن خاص صور پر چونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتقاف کے حوالے سے کیوں ملا رہے ہیں بلکل اور اگر رمضان کے حوالے سے بات کی جائے تو رمضان المبارک آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی جو ہے فرمایا گیا ہے کہ گنتی کے چند روزیں ہیں اگر آپ غور کیجئے تو پندرہ دن تک جو ہے وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چودہ پندرہ تک پہت جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم الٹی کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں پندرہ چودہ تیرہ اور اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں تو تیسرا عشرہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا اور تیسرے عشرے کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر جو ہے مسلمان مومنین جو ہے اعتقاف میں بیٹھتے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے گھروں میں اعتقاف کرتی ہیں اور جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں کا روح کرتے ہیں تو اعتقاف کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں لیلت القدر کی رات بھی بتائی گئی ہے تمام طاقراتوں کے اندر بتایا گیا کہ اسے ڈھونڈو اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ منسلک کر دیا ہے اعتقاف کو اس عشرے میں اب ساری طاقراتیں شروع ہو چکی ہیں ایک طاقرات ہاں منا چکی ہیں اس کے بعد تیسوی پچیسوی ستائیسوی اور انتیسوی شب اور یہ شب قدریں ایسی ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک عبادت جو ہے وہ ہزار اور ہزار اور ستر ہزار گناہ سے بڑھ کر ہوتی ہے یعنی کہ ایک نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے ستر سال کی نمازیں پڑھیں اس طاقرات میں ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہیں ان لوگ کا جنہوں نے کوئی معافی تلافی اگر نہیں کرئے تو اپنے رب کو منا لیجئے اپنے رب سے بات کیجئے بے شک جیسے کہ آپ ایک دوست سے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتی پٹی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ دوست سے بات کیجئے جیسے آپ دوست سے بات کرتے ہیں ایک سائٹ پہ کمرے میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دوست کی بات کی بلال کوئی نہ سنیں اور وہ ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نمازیں ادا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی ہے اور اس سے اپنے ساری گناہوں کو معاف کروا لیجئے اور اپنی ہر خواہش کو منوا لیجئے کیونکہ بہترین اشرا شروع ہو چکا ہے بلکل اور اگر اعتقاف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جانے کے یا رک جانے کے تو اگر اس کی اصلاح میں جائیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسجد سے جو ہے وہ اس کو منسلک کیا گیا ہے کہ مسجد میں ٹہر جانا اور رک جانا اس کو اعتقاف کہا جاتا ہے اور ملک بھر سے اگر دیکھا جائے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں ہم اعتقاف کے حوالے سے ابھی تھوڑی سی آف سکرین بھی بات کر رہے تھے آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ مسجد میں موبائل فونز کا استعمال ذرہ کم کیجئے جب اللہ سے لار لگائی ہے تو تھوڑا سا موبائل فونز سے کیوں موبائل فونز سے انٹرنیٹ سے دور رہی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر دس دن کے لیے ترک کر دیجئے دنیا سے اگر آپ کٹ جائیں تو کیا ہی خوب بات ہے اس رب کے لیے دس دن نکال کے دیکھیں پورا سال آپ کا خوشنودی اور فضیلت کا سال ہوگا بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑا شرف ہوتا ہے ان لوگ کے لیے جو اتقاف میں بیٹھتے ہیں تو جو جو لوگ اتقاف میں بیٹھ چکے ان کو ہماری جانب سے اور ان کی فیملیز کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارک بات جب وہ اتقاف سے اٹھیں گے پتہ نہیں اپنے کیا کیا گناہوں کو معاف پر آ کے پتہ نہیں آخرت میں کون کون سی جگہ کون کون سی محل کھڑے کر کے وہ اس رات کو اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر چاند رات منائیں گے پھر اید منائیں گے ان لوگوں کی تو ب بات ہی اور ہوتی ہوگی جو اتقاف سے اٹھتے ہوں گے اللہ تعالی ان کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ اتقاف میں بیٹھے اور اللہ تعالی کی جو ہے وہ حمد و سنا کریں اور ہر وقت قرآن شریف سے جو ہے ایک لگاؤ رکھیں بلکل اور اس عشرے کی بات کی جا رہی ہے برکتوں رحمتوں اور مغفرت کے عشرے تمام عشرے رمضان کے اسی عشرے کی مناظبت سے ایک اور حسوس ناقی خبر اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ سینئر سیاستدان ہے رسول بخش پلیجو جو تغییل علالت کے بعد اٹھاسی سال کی عمر میں جو ہے وہ آج صبح ہی انتقال کر گئے ہیں کیا خوبصورت مہینہ اور کیا خوبصورت عشرہ پایا ہے ماشاءاللہ اور جو ہے وہ اگر بات کی جائے رسول بخش پلیجو کے حوالے سے تو عوامی تحریک کے رہنماء تھے اور کافی ان کی خدمات ہیں پاکستانی سیاست کے اندر اور 21 فروری 1930 کو جنگ شاہی تھٹا میں پیدا ہوئے یہ چیز ذرا قابل غور ہے کہ جو بھی انسان رمضان کے مہینے میں اٹھایا جاتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی ایک ادا بھا جاتی ہے تو جو جو لوگ رمضان کے مہینے میں اور آخری عشر شروع ہو چکا ہے ایسے مہینے میں اور ایسی راتوں میں اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ کو ان کی ایسی بھا گئی ہے کہ ان کو ایسے وقتوں میں اس مہینے میں مبارک مہینے میں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ان کو جنت الفردوس میں جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں وہ عالی مقام دے جس کے لیے ہر بندہ اپنی زندگی میں نمازوں میں قرآن شریف میں لوگوں سے دعائیں کروا کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ جگہ وہ مقام دلوائی ہے جنت الفردوس میں کی بلکل اور ترجمان عوامی تحریک کے مطابق رسول بخش پلیجو طویل عرصے سے علیل تھے اور انہیں سانس دل اور سینے میں تکلیف کی شکایت بھی بتائی جاتی تھی امتقال کے وقت وہ کلفٹن میں واقع نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے جبکہ ترجمان عوامی تحریک کے مطابق رسول بخش پلیجو کی میت کو تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقے جنگ شاہی لے جایا جائے گا نماز جنازہ یہاں ادا کی جائے گی یہ ہو سکتا ہے وہیں پر ادا کی جائے لیکن تدفین جو ہے ان کے آبائی علاقے میں ہی وہیں پر ہوگی تھوڑی سی اگر ہم بات کرنے ان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے تو ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے آبائی علاقے اور سیکنڈری تعلیم انہوں نے سندھ مدرسط الاسلام کراچی سے جو ہے وہ حاصل کی باتیں آزا انہوں نے سندھ لاو کالیج سے گریجویشن کی اور سپریم کورٹ میں یہ بکیل کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں رسول بخش پلیجو نے ونی یونٹ کے خاتمے اور بحالی جمہوریتی تحریک میں سرگرم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سن میں پہلی بار خواتین کو سیاست میں منظم کیا رسول بخش پلیجو نے سیاسی زندگی کے تقریباً گیارہ سال ناظرین اس حوالے سے ذرا غور کیجئے گا گیارہ سال مختلف جیلوں میں انہوں نے گزارے کیوں گلانے اور بلکل اسی حوالے سے کر بات کی جائے تو کورٹ لکپت جیل میں قید کے دوران انہوں نے ایک ڈائری بھی لکھی تھی جو قابل غور ہے اور اسی حوالے سے بھی بات کریں گے یہ ڈائری جو ہے وہ سندھی زبان میں بہت مقبول رہی اور یہ کتاب جو ہے وہ سندھی زبان میں لکھی گئی تھی اور سندھی زبان میں ہی اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے تبکہ رسول بخش پلیجو نے سندھی زبان میں چھبیس کتابیں لکھی ہیں بہت ہی قابل انسان تھے سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھتے بھی تھے اور طرز تحریر ان کا جتنا محصر تھا شاید ہی کسی اور سیاستدان کا ہمیں اس وقت اب تک دیکھنے میں آیا ہے اور ان کی کتابیں اگر بات کر لی جائے تو رسول بخش پلیجو کی مکمل تحریر کے نام سے تین جلدوں میں شایع کی گئی ہیں یہ تین جلدیں منائی گئے ان کی کتابوں کی تحریر اور اس کا عنوان یہ رکھا گیا ہے رسول بخش پلیجو کی مکمل تحریریں اگر دیکھا جائے تو عوامی تحریر کے سربراتیں سندھ کے اندر کافی ان کی خدمات تھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا ان کا پہلو دیکھا جائے تو کافی یہ لکھنے میں مہارت رکھتے تھے میں انہوں نے بتایا کہ چھبیس کتابیں لکھ دے جو شخص وہ کتنا قابل ہوگا اور سندھ میں ان کا جو سیاسی میدان میں کردار بہت آلہ رہا ہوگا اس کے علاوہ ایک عام جو ہمارا محول ہوتا ہے ہمارے جو گھروں میں روایت ہوتی ہیں یقینا انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے رویے بہت اچھے آلہ کردار کے یہ مالک رہے ہوں گے جس کی بدولت جو ہے وہ کتنا مظلوموں کی اور ناداروں کی اور ایسے لوگوں کی غریبوں کی جب آپ سنتے ہیں ان کی جو ہے خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آلہ مقام دیتا ہے دیکھیں کیسے مہینے میں کس کے ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلائے یقینا بہت آلہ مقام ان کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا بلکل اور سینئر سیاستدان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں خبر ہے کہ رسول بخش پلیجو جو ہے وہ اٹھاسی سال کے عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور آز صبح ہی جو ہے وہ جہانے فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور اسی حوالے سے ان کی زندگی پر ہم نے جو ہے وہ تفسرہ کیا تو اکیس فروری انیس سو تیس کو جو ہے وہ یہ علاقے جنگ شاہی میں پیدا ہوئے تھے تھٹا کے غریب علاقہ ہے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے ابائی علاقے سے حاصل کی تھی اس کے ساتھ ساتھ کراچی آ گئے تھے کراچی میں جو ہے سیکنڈری تعلیم انہوں نے حاصل کی اور جمہوریت کی بقا کے لیے ان کا کردار کافی محصر ہے لیکن گیارہ سال جیلوں کی نظر رہے گیارہ سال جیل میں سزا کاتی ہے اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آرہے اور اسی طرح ہمت اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سیاست میں آگے آگے رہے پیش رفت رہے چھبیس کتابیں لکھ چکے تھے یہ چھبیس کتابیں بہت ہوتی ہیں میں کبھی ایک کتاب پڑھتا تو میں سوچتا ہوں اس کے لکھنے میں کتنا وقت درکار ہوگا میں یہی بات کہنا چاہتی تھی کہ ایک کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت عالی میار کا اور آپ سمجھتے ہیں زناب آپ بہت بہترین اردو بولنے والے ہیں بہت بہترین اردو لکھتے والے ہیں لیکن چھبیس کتابیں پوری چھبیس کتابیں لکھ دینا کوئی عام بات تو ہے نہیں اچھا اس کے علاوہ آج ہم آپ لوگوں سے ایک اور بڑی خبر شیئر کرتے ہیں اپنے کے ٹوائنڈی وان کی جانب سے اور گوڈ مارننگ شو میں ایک بہت اہم بہت خوش آئین بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیدر عباس رسوی کی واقسی ہم کہہ سکتے ہیں ایم کیو ایم میں ایک بہت زبردست قسم کا ایک اور انکشاف والی یہ خبر ہے کہ ہیدر عباس رسوی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر لوگوں کے چہرے پر مسررت ہیں خوشیوں سے بھرپور ہیں یقینا جب کوئی بڑا رہنما واپسی آتا ہے دو سال بعد کرنا میں مقیم رہنے کے بعد یہ متحدہ قومی مومنٹ کے پاکستان کے سینئر رہنما ہیدر عباس رسوی ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد کیم پہنچ گئے ویو کرانچی آمد کے بعد حیدر عباس رسوی نے بہادر آباد میں واقعی ایم کیو ایم کے مرکز پہنچے جہاں انہوں نے خالد مقبول صدی کی اور دیکھر پارٹی رہنماوں سے ملاقات کی بلکل ایم کیو ایم کی سیاست اس وقت ایک نیا موڑ لے چکی ہے دو سال سے کینیڈا میں جو ہے وہ مقیم تھے اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما بھی تھے اور جب اگر بیک گراؤنڈ کی بات کر لی جائے تو کافی سرگرم جو ہے وہ یہ رہے تھے اس متحدہ کے بھی اور اب جو اگر دیکھا جائے تو متحدہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر جو ہے یہ بہادر آباد گروپ کی طرف ان کا جھکاؤ نظر آرہا ہے اور خالد مطبول شدیقی سے ملاقات کی ہے انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر رہنماوں سے ملاقات کیا آپ اسکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کہ دیگر رہنماوں سے یہ بغل گیر ہو رہے ہیں اور کافی خوش اور ریلیکس نظر آرہے ہیں اس وقت باڈی لینگویز اگر دیکھی جائے تو کافی ریلیکس نظر آرہے ہیں اس وقت کسی ٹینشن کا شکار نظر نہیں آرہے ہیں اور اگر دیگر پارٹی رہنماوں سے ملاقات کی بات کی جائے تو وہ دیگر پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ملاقات ان کی متوقع ہیں اور اس موقع پر ایمکیو ایم بھادر آباد کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا اعلان بھی کیا گیا ہے جس سے بعد میں ملتوی کر دیا گیا ترجمان ایمکیو ایم پاکستان امیر الحق کے مطابق پریس کانفرنس چند ناغذیر وجہات کی بنا پر ملتوی کی گئی ہے جس کا اعلان بات میں کیا جائے گا اس موقع پر سند اسمبلی میں ایمکیو ایم پاکستان کے سابق اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے اپنے ٹوٹر پیغام میں حیدر عباس ازوی کو وطن واپسی پر خوش آمدید کا اور ہم بھی کے ٹوائنڈی ون کی جانب سے حیدر عباس ازوی صاحب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان دوبارہ جو وہ تشریف لے کر آئے ہیں اور خوش آمد مسرد انہوں نے کر دیا ہے اپنی پارٹی کو امید یہی کرتے ہیں کہ اگر رہنمہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کر ملک کے لیے کام کریں جو ان کا کام ہے تو واقعی ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح اس جماعت نے جو ہے وہ نمائندگی کی ہے کراچی کی تو اب دیکھنا ہی ہے کہ اگلے الیکشن میں کس طرح نمائندگی کرتی نظر آ رہی ہے اس وقت تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایک طرف باد آباد گروپ ہے ایک طرف پی آئی بی گروپ ہے فاروق ستار ہے تو آمیر خان اور خالد مقبول صدیقی دوسری جانب ہے لیکن اگر ابھی پلوڑا بھاری دیکھا جائے تو خالد مقبول صدیقی کا پلوڑا بھاری ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے انہیں سربراہ ماننے کے لیے کہہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اخت سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک رہنما جو باہر سے کینیڈا میں دو سال سے ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس میں شاملیت اختیار کر سکتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں ڈائریک بہادر آباد گروپ پہ جاتے ہیں آپ نے فوٹیج بھی دیکھی کہ کافی سارے رہنما آمین الحق بھی خواجہ ایزار حسن نے بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ پیغام دیا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا پرڑا آگے الیکشن کے اندر بھاری نظر آتا ہے بلکل جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب الیکشن کیمپینز شروع ہوتی ہیں تو لوگ ادھر سے ادھر پارٹیز کے لوگ نکلنا شروع جاتے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی یہ چیزیں تو الیکشن کیمپینز میں ہوتی رہتی ہیں اور ایک ہم اپنے اس چینل کی جانے سے اس پلیٹ پرم پر بیٹھ کے ایک بات ناظرین کو ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں جو بھی سٹیکمنٹ دیتے ہیں آپ لوگ کی دلوں کی آواز ہوتی اور نیوٹرل سٹیکمنٹ ہوتی ہماری ہم پی ٹی آئی کی بھی بات کرتے ہیں مازرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے ہم تھوڑی سی چکتی بھی باتیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم بہت خوش آئین باتیں بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن جو چیز انہوں نے نہیں کری اس کے حوالے سے بھی حق بجانب ہم رہتے ہیں مکم کی بھی ہم کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم حق کی بات کرتے ہیں ہم حق پھیلانے کے لیے یہاں پر بیٹھے اس پلیکٹروم سے کبھی بھی اگر آپ لوگوں کو ایسا فیل ہو تو اس کے لئے ہم آزا چاہیں گے کہ ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین اس بات کو آپ اپنے دل و دماغ میں باور کرا لیجئے ہم یہاں بیٹھ کے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم دل سے صرف اس شخص کو اس پارٹی کو دل سے ہر کوئی پاکستان کو جو بچائے گا ہم صرف اس کو سپورٹ کریں گے اور آپ بھی شاید آپ جو سکرین پر بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم لوگ صرف ان کو سپورٹ کریں گے بلکل اگر صحافت کی بات کی جائے تو صحافت کا میار بھی یہی ہے کہ جو حق بات ہے جو بات اصل بات ہے اس کی اصل خبر کی جو اندر کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اسی کے ساتھ ایک لائف کورن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے بات کر رہا اسلام علیکم مالکل سلام مطرم یہ گل بڑک ٹاؤن ہلو جی جی سیر یہ گل بڑک ٹاؤن یونین کمیٹی تیٹیز عزیدہ باد گل بڑک ٹاؤن چارتو تریسر بلک ٹو پیرزل بیڈیا یہاں سے پچھی آتی ہے بیس روپے کی جو تمام چھلے والوں سے بیس روپے وصول کیے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے صفائی اور کچھرہ اٹھانے کی فریز بیس روپے یہ اے ٹی وائی کونٹرکٹر ہے تو یہ آپ اپنے نمائندوں کو بیجیں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے یہ صفائی کے بیس روپے ٹھینے والوں سے لیتے ہیں گریب والوں سے اب وہ ٹھینے والوں سے اپنے جیب سے نہیں دیں گے وہ ظاہری باتے سدلی بلزی مہنگی کر کے وہ اپنا حصابتہ پورا کریں گے اس کا ہون نمبر میں آپ کو دیتا ہوں ہونکا دور کر سکتے ہیں دے دوں جی بتا دیجئے یہ 0300 جی 8260 جی 8260 831 وہ ان کا پیٹی سیل نمبر ہے 021 363 363 3300 53 یہ ان کا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور آپ کی جو یہ بات ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی کہ معاملہ آخر ہے کیا اور دیکھیں گے کہ یہ واقعی کیا اس میں حقائق ہے اور کیا سچائی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی اور اگر اسی حوالے سے سیاست کی بات کی جائے تو سیاست کی گفتگو چلتی رہے گی دیگر گفتگو بھی جو ہے وہ شامل کریں گے موسیقی 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 ایک بار بھر گوڈ مورنگ کراچی اور گوڈ مورنگ پاکستان گوڈ مورنگ کراچی کے شو میں سروہ صادق جس جس نے ابھی ٹیون کیا ہے تو سروہ صادق اور میرے کوہوز بلال خان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آم دی تھی کراچی کا کراچی میں پورے پاکستان میں بلخصوص پورے دنیا میں تیسرا عشرہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے اس تیسرے عشرے میں عبادت اور اعتقاف اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے کیوں بلال؟ بلکل نہیں اعتقاف کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ اعتقاف کے جو معنی ہے وہ ٹھہر جانے یا خود کو روکنے کے ہیں اور اعتقاف کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس میں بیٹھنے کے جو ہے وہ کافی رحمتیں بھی ہیں اسی حوالے سے جو ہے وہ ہماری ٹیم نے ایک پیکش تیار کیا ہے آئیے اس پر نظر ڈالتا ہے ملک بھر بالخصوص شہر قائد بلڈاگو فرزندان تحید رمضان المبارک کے آخری اخشرے میں سنت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اعتقاف کے لئے مساجد میں حاضر ہو گئے دعوت اسلامی کے عالمی بدنی مرکز فرزان مدینہ کراچی میں ملک اور بیرول میں ملک سے آٹھ ہزار سزائد افراد اعتقاف میں بیٹھ گئے اعتقاف میں بیٹے انڈیا سے آئے موت عقیف کا کہنا تھا برسوں کی خواہش تھی جو اس سال اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی تعلق انڈیا سے ہے شہر اس کے دہلی سے تو مدینی چینل کے ذریعے ہم دیکھا کر دیتے مولانا علیاس قادری صاحب کو جنہیں امیر احل سنت بھی کہا جاتا ہے مجھے الحمدللہ امیر احل سنت کے ہاتھ کا ایک لکمہ کھانے ایک توفیق ملی الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ جیسی وہ لکمہ میرے اندر گیا وہ موہ کے ذریعے الحمدللہ میری آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور میرا دل بلکل صاف ہو اعتقاف کے لئے آئے موت عقیف کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لئے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف سنت عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو ہے اعتقاف کیا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف کیا اللہ عزوجل اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا موتقف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مزید میں بیٹھتا ہے اور مزید میں ہی یہ اپنا وقت گزارتا ہے دیگر لوگ گھروں میں بازاروں میں دیگر مصوفیت میں اور یہ صرف اور صرف عبادت ہی مقصود ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے یہاں آیا ہوا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے آٹھ ہزار آدمی سے زیادہ آئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور کوئی کبھی نہیں یہ کسی چیز کی اور جب آدمی آگے اللہ پر نکلنے کے دل بھی نہیں چھاتا ہمارا پورے اعتقاف کر کے جائیں گے فیضان مدینہ میں آٹھ ہزار سے زائد افراد موتقف ہو گئے ان افراد میں سالے تین ہزار سے زائد غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں جو شعبال کے چاند کے نظر آنے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے فیضان مدینہ میں مقیم رہیں گے کیمرامین کامران احمد کے ساتھ سولت جعفری اکی ٹونڈی ون نیوز کراچی بلکل اور اعتقاف کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی اگر اب سندگ کی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بنا دیا گیا تشکیل دے دیا گیا لیکن ابھی بھی جو ہے وہ معاملہ کھٹائی میں نظر آتا ہے وہ کیوں اس کی وجوہات میں بتاؤں کہ اپوزیشن جماعتوں میں جو ہے وہ اس وقت اختلافات نظر آ رہے ہیں اور جتنی بھی نام ہیں ان پر اعتراضات ہیں کہ وزراء کون بنیں گے پیپلز پارٹی اپنا نام لے رہی ہے اور اینکیم جو ہے وہ اپنے نام جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے وزراءوں کو وہ آگے آگے رکھیں بلکل وزیر آلہ وزیر اللہ فضل الرحمان کے پاس کابینہ کی تشکیل کے لیے درجن و ناموں کی فیرس موجود ہے جس پر غور جاری ہے تاہم اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کابینہ کے لیے زیر غور ناموں پر سیاسی جماعتوں کی سپارشی ہونے پر اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ نگرہ وزیر آلہ وزر الرحمان مشابرت سے غیر جانبدار اور جمہوریہ کو مضبوط کرنے کے حامی ارکان کے انتخاب کی کوشش کر رہے ہیں کیوں؟ بلکل اور آئینی طور پر اگر بات کی جائے دوبارہ میں ریپیٹ کرو یہ فگرز کو تو 18 جو ہے وہ آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں اور پانچ جو ہے وہ مشیران ہوتے ہیں جبکہ ایک معابن خصوصی مقرر کیے جا سکتے ہیں نگرہ وزیر آلہ جو ہے فضل الرحمان ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے کہ مشابرت اور غیر جانبدار جو ہے وہ فیصلے کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کے درمیان جو ہے ایک تسل قائم ہے معاملہ کھٹائی کا شکار ہے کیونکہ منسٹرز کو جو ہے وہ آپ لائن اپ کرنا ہے کہ اگلا نگرہ منسٹر کون ہوگا اور اس معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو معاملہ کھٹائی نہ کیونکہ پیپلز پارٹی اوویسلی چاہے گی کہ ہمارا وزیر بنے اور ایمکیوم جو کراچی کی نمائندگی کر رہی ہے وہ یہ چاہے گی کہ اوویسلی ہمارے منسٹرز کی تعداد وہاں پر زیادہ ہو تاکہ اسمبلی کے اندر کوئی بھی کام ایسا ہو جو پاس کرانا ہو بلتو وہ محصر طریقے سے اس کی نمائندگی کر سکے تو پھر ایک نئے اعتراضات کی جنگ پاکستان میں پھر سے چھڑ گئی ہے نگرہ منسٹر کے لیے بھی پاکستان میں جنگ چھڑ گئی ہے یہاں تو حال ایوال ہی کچھ علیدہ ہی چل رہا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے پاکستان کا کبھی کچھ لوگ اللہ ہی حافظ کر کے گئے تھے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان بے شک پاکستان کا کیا پوری دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی حافظ ہوتا ہے لیکن ان الفاس کو اگر آپ غور سے سوچیں اور سمجھیں تو کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ اس نہیں کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے پارٹیز کے حوالے سے اور ہم ملک و قوم کو سواننے کی سدھاننے کی بات کرتے ہیں بلکل تو یہاں پہ جنگیں چھڑ جاتی ہیں سب کو اپنا اپنا وہ کہا جاتا ہے نہیں کلپس کہتے ہیں سب کو اپنا پٹواری لگوان ہوتا ہے یہاں کچھ ایسا ہی جنگ چھڑتی ہے اور اسی جنگ کی بنا پہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ رولتی رہتی ہے سیاست کی بھیج چڑتی ہے نہ ہمیں اچھے روڈ ملتے ہیں نہ ہمیں اچھی بسز ملتی ہیں نہ لیڈیز کے کمپارٹمنٹس بہتر ہوتے ہیں نہ ہمیں گیس ملتی ہے نہ ہمیں بجلی ملتی ہے نہ ہمیں پیٹرولیم مسنوات پہ ہمیں ملتا کیا ہے پاکستان میں سوائے اترازات کے اور جنگوں کے ملکل ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں پانی کی قلت ملتی ہے ہمیں لوڈ شیڈنگ ملتی ہے ہمیں جو ہے وہ گرمی تو آفیسلی قدرت کی طرف سے مل ہی رہی ہے نیا سورج آ گیا ہے لیکن اچھا موسم کی حوالے سے اگر بات کی جائے سورج سے جو ہے موسم کا تعلق اگر نکالا جائے تو اس وقت کراچی میں تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ خوش خبری ہے درجہ ارارت کم ہوتا نظر آ رہا ہے آج جب سہلی کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی اور آفیس آنے کے لیے جب آ رہے تھے تو اس وقت میں نے محسوس کی کہ ملک کے کراچی کے اندر درجہ ارارت کم ہے اور اگر دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو دیگر علاقوں میں تو زور و شور سے جو ہے وہ بارش ہوئی ہے میرے کو خوش نے اس وقت بہترین بات کری اگر ہم ناظرین ہم آئے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں نیا سورج آ گیا ہے ہم نے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو بنایا ہے کیوں؟ بلکو صحیح بات ہے ایک نیا سورج لیا ہے جو نئے آبو تاپ کے ساتھ چمکتا ہے اور ہم پہ اپنی گرمی دیتا ہے کیونکہ درختوں کے حوالے سے ہم نے پچھلے کافی شوز میں بات کری ہم پودے نہیں لگاتے پودے ہم خریدتے ہیں ہم اس کے خواہش مند ہوتے کہ درخت پلے ہم درخت کو لگائیں پلے پھولے بڑے ہوں لیکن درخت کو کٹنے کا رواج بہت بڑھ گیا پہلے معاشرے میں ہمارے اور پہلے ہم مگر صرف کراچی کی بات کریں کیونکہ ہم تو کراچی کے رہنے والے تو اکثر گھروں میں اور سہن میں جہاں درخت لگے ہوئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ کٹے نہیں وہ ایک علیتہ بات ہے کہ کہا جاتا ہے بچوں کو بھی در آیا جاتا ہے کہ جی ساہی آئی ہوں لیکن ایک بہت زبردست قسم کا ہریالی کا ساہہ ہوتا ہے اس پر ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کے بہت مزیدار گفتگو کس سے کہانیاں اب وہ روایات نہیں رہی ہیں درخت کارٹ دیا جاتے ہیں میدانوں پر جو ہے وہ پلیٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈیزل دھومات ایسا تھے یہ درخت سب اپنے اندر سمو لیتے ہیں سب درخت ہی نہیں ہیں تو کہاں سے کچھ سمویں گے بلکل اور گرمی کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ اور پلانٹیشن کے حوالے سے ایک سلوگن بھی چلایا تھا درخت لگاؤ سے پہلے درخت بچاؤ ہوتا یہ ہے سروت کے درخت لگا دیا جاتے ہیں اپنی رسپونسیبیلیٹی سمجھتے ہیں ہم کے پوری ہو گئی نہیں جی ایک درخت کی اگر بات کی جائے تو آپ ننہ سا پودا لگاتے ہیں وہ ایک ننہ سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ بال کریں اس کو ٹائم دیں اس کو دیکھیں کہ کوئی اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے درخت بننے کے لیے اس کو کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں درکار ہوتی ہیں آپ اس کو پہلے دیکھیں اگر آپ درخت لگا سکتے ہیں تو آپ کو درخت بچانا بھی چاہیے اگر درخت بچانا ہی سکتے تو معذرت کے ساتھ درخت نہ لگائیں کیونکہ آپ لگا دیتے ہیں پیسے کا زیاہ ہو جاتا ہے وقت کا زیاہ ہو جاتا ہے اور انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اگلے سال پھر دیکھتے ہیں پھر انجیوز جو ہے حکومت جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ درخت لگا رہی ہیں لیکن ملتا کچھ نہیں ہے اس کی وجہ ہے بلال اس کی وجہ یہ ہم لوگ دکھاوا بہت کرتے ہیں فیس بک پہ ہمارے جو بھی فیس بک پہ ہم اپنی پکس شیئر کرتے ہیں درخت لگاتے ہوئے پودے لگاتے ہوئے اور کیونکہ یہ جاندار ہیں دیکھیں جاندار بھی تو آپ کو دعا دیتا ہے کھول پودے پیڑ درخت یہ سب جاندار ہیں اب آپ ان کو کاٹتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے بھی اندر جو جانے چل رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے کراچی آج ہے ویسا نہیں جیسے پہلا کبھی پرسکون ملتان کا حال احوال ہمارا کراچی بیان کرتا ہے ہم کبھی اگر ملتان پہلے وقتوں میں میں گئی تو ملتان جا کے میں پریشان ہوگی کہ اتنی گرمی وہاں کے لوگ چھیل رہے ہوتے ہیں آج ملتان کے لوگ آ کے یہ بولتے ہیں ہمیں یہاں پہ اتنی گرمی اتنی تو ملتان میں بھی نہیں ہوتی جتنا گرم سرچ کیونکہ ہم نے ایک نیا سرچ جو لیا ہے صحیح بات ہے اور اس کے ساتھ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں نے ملاقات کی ہے نگرہ وزیراعظم ناصر الملک سے اور یہ ملاقات جو ہے وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی جس میں پاک فوج کے سربراہ نے جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کو عوضہ سمالنے پر مبارک بات دیا اور آپ بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں کتنی پرمصررت جو ہے یہ تصویر ہمارے پاس ہے اور اس کے اندر بارڈی لینگویج اگر آپ دونوں کی دیکھیں تو بڑے سٹیسفائیڈ ہیں نیک دوسرے کے انتخاب سے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا تھا جنرل کمر جعوید باجوا کی جانت سے بلکل اور ملاقات میں ملکی سلامتی پیشاورانہ امور اور ملکی سیاسی معاملات پر بات چیت کی گئی جبکہ آرمی چیف کے انتخابات کے نقاط کے سلسلے میں مکمل سیکیورٹی پرام کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے بلکل اب یہ نگرہ سیٹ اپ ہے اور نگرہ سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن تک ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اب تک جو ہے وہ منتخب نہیں ہو پا رہی ہیں اسمبلیز کے اندر جو ہے وہ منسٹرز کو ان کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے دیگر اگر معاملات کو دیکھا جائے تو حج کے فرائز انجام دی جاتے ہیں جس وقت پچیس جولائی کی ڈیٹ آئی ہے اور اگر تیسری جانب دیکھا جائے تو اس وقت ملچستان میں سیلاب کا سلسلہ بھی بارشوں سے ہوتا ہے تو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں اب یہ تمام چیزیں دیکھنا ہے کہ آیا جو ہے وہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا پھر آگے ملتوی کر دیے جائیں گے لیکن یہ جو اس وقت ملاقات ہوئی ہے میں آپ کو بتایا کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جعاوید باجوا اور دوسری جانب جسٹس ریٹائیڈ ناصر ملک کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ملاقات کافی خوش آئند رہی ہے خوش آمدید بھی کہا ہے اور ایک دوسرے کے لیے نیک تمناوں کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا ہے ایک اور ہم خبر یہاں پہ لیتے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں ہم اپنے جو بھی وزیرحالہ اور جو بھی ہمارے وزیرعظم بنتے چلے آتے ہیں ان کا اگر ہم رویہ ہو روش اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں گھروں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ناظرین ہماری بات سے تفاق کریں گے ہماری عادات نہیں ہیں بدل چکی ہیں وہ اتوار نہیں رہے ہم میں آجزی انکساری نہیں رہی جس کی بدولت اسلام نے جو وہ پرورش وہ جو اسلام پروان چڑھا تھا اس کی وجہ تھی وہ آجزی اللہ کا بندہ بن کے رہنا یعنی کہ آجز رہنا جھکنا کیا ہمارے وزیرعظم اور جو وزیرعظم اور جتنے بھی وزیرعظم اور چیف منسٹرز کیا ان میں اتنی آجزی ہے جتنے کے اولاند کے وزیرعظم ہمارے کروٹ میں دیکھی جاتی ہے جتنا چھکے کافی گر گئی آپ ابھی ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ چلتے ساتھی ان کی ہاتھ سے کافی گر گئی ہے اور کافی گرتے ہی ساتھی آپ ان کی آجزی ان کے ساری دیکھیں اگر ایسے ہی مناظر ہمارے ملک میں ایک آش ایک آش کے ہمارے ملک میں اگر ایسے ہی مناظر ہوتے تو آپ ہمارے ملک کو ان سے آگے دیکھتے ہیں ہمارے ملک و قوم میں جو لوگ ہیں اسے بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن اس طرح کیلئے آرلینڈ کے میڈیا کے مطابق وزیر آزم آگرل پارلمنٹ میں موجود تھے جہاں ایک دروازے سے گزرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ گر گیا انہوں نے کوئی آر محسوس کیے بغیر ہستے مسکراتے ہوئے پرش صاف کرنا شروع کر دیا ان کا مثالی اقدام دیکھ کر وہاں موجود صفائی کے لیے تائنات خواتین نے ان کے لیے تالیاں بجائیں بے در ہم بھی ان کے لیے بہت بہت تالیاں بجاتے ہیں یہاں پر بھی اور ہمارے ملک و قوم یہ جو ویڈیو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکی ہے یہ ایک پیغام ہے ان کی طرف سے دیکھیں اسلام کی تعلیمات پر یہ لوگ جن کو ہم بے دین کہتے ہیں جو صرف اللہ کا نام نہیں لیتے کچھ چیزیں ان کے اندر اتنی بری ہم ضرور کہہ سکتے ہیں جو بلکل نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ یہ اسلام پر اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جب وہ عمل پیرا ہوتے تو دیکھیں وہ ملک و قوم میں ترقی بھی کرتے ہیں آگے بھی بڑھتے ہیں اور اپنا نام بناتے ہیں بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح کہا اس حوالے سے اور اگر اگلی خبر کو بھی شامل کیا جائے تو لاہور ہائی کورٹ میں نگرا وزیر آزم جسٹس ریٹائر ناصر ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے وہی کیا درخواست ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں مقامی وکیل ہیں جاوید اقبال جعفری انہوں نے نگرا وزیر آزم جسٹس ریٹائر ناصر ملک کے خلاف جو ہے درخواست دائر کیا ہے جس میں موقع اختیار کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نگرا وزیر آزم نے عوضہ سوالنے کے فوری بعد اپنے آبائی علاقے سوات کا دورہ کیا ہے جس پر سرکاری خزانے سے بے پناہ اخراجات کیے گئے ہیں یہی بات ابھی ہم کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ باہر کے اگر وزیر آزم کو دیکھا جائے تو وہ عوام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سب سے آگیا گے رہتے ہیں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سرکاری خزانے سے جو ہے وہ بے پناہ اخراجات جو ہے وہ اپنے پرسنل اخراجات کو جو ہے وہ سرکاری خزانے سے پورا کیا جاتا ہے جبکہ درخواست میں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دورہ سوات میں نگرا وزیر آزم کو پروٹوکول دیا گیا تھا اور ان کی سیکیورٹی اور آمد روف پر جو اخراجات آئے وہ سرکاری خزانے سے لیے گئے جو بڑی تشویشناک بات ہے ناصر ملک صاحب سے سوال ہے کہ کیوں آپ نے جو ہے وہ یہ چیز کی ہے ایک عوام کا پیسہ ہے سرکاری خزانہ اس کو اب اپنے مقاصد کے لیے کیوں استعمال کرنا ہے پہلا سوال تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ نگرا وزیر آزم کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نجی دورہی سوات میں جو ہے وہ آنے والے اخراجات کو قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں بلکل اور درخواست ہاتھ سے تحریر شدہ ہے اس سے کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا تاہم درخواست گزارنے اس پر اطراز دور دور کیے بغیر دوبارہ درخواست جمع کراتی ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ممنون رشید نے درخواست پر سامات کی اور اطراز دور کرتے ہوئے اس سے سامات کے لئے پیش کرنے کی بھی ہدایت کی بلکل جی اور یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہیں ہمیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سرکاری خزانے کو استعمال کرتے ہیں اپنی پرائیوٹ چیزوں کے لئے آیا جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کیجئے اور دوسری جانب آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لائف کال کا سلسلہ ہم نے آپ کو ایک فیسلیٹی دی ہوئی ہے نمبر سکرین پر جو ہے وہ چل رہے ہوں گے آپ لائف کال کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی شکایت یہاں پر درج کر آ سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں ہم اپنی جانب سے اور چینل کی جانب سے کے ٹوینڈی وان کی جانب سے حکمرہ جامعاتوں تک آپ کی التجا پہنچا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں کمرشل ضروری ہے کمرشل دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملکم بیک ان گوڈ مارننگ کراچی اور اس وقت خبروں کا سلسلہ بھی جاری تھا اب ایک مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہوئے اور آپ انہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کال کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ نمبر سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے اور آپ اپنی رائے کا ایزار بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں اخنزادہ حاجی دین محمد صاحب جو کے روحانی مالج بھی ہیں اور دیگر طریقوں سے بھی جو ہے وہ علاج کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ برکہ مبارک ملہ اللہ کی رحمت ہم سے مالا مال ملہ رامزان مبارک ملہ اللہ کی رحمت ہم سے مالا مال ملہ آج ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو ہمارے خود بھی چہرے پر ایک مسکرات آ جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ ان کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں مارشاللہ سے ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اس طرح سے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کا اتنا پور مسررت چھے رہا ہوتا ہے مسکراتا ہوا اور بلکل بھی جب یہ گھنٹے پانیاں سے جا بھی رہے ہوتے تب بھی ان کے چرے پر کوئی تھکن وغیرہ ہوتی نہیں ہے اور آج ان سے پوچھیں گے اس کے راز کیا ہے جی حاجی صاحب بسم اللہ الرحمن 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 الرحل مشکل نہیں کہا مشکل نہیں دیکھیں راز ایک ہی ہے اللہ کی رضا اللہ کا پیار اللہ کی محبت ہے میرے ماننا یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ کی طرف چاہتے ہیں اللہ اس سے کہیں زدہ ہمارے قریب آتا ہے اور میرا ایمان اٹل ہے جب میرے پاس لوگ آتے ہیں لاج کے لیے یا ان کے مسائل ہوتے ہیں تو میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے ان کا مستحال ہوگا نہیں ہوگا یہ میرے پاس نہیں ہوتا ہے میرا ایک اکل فیصلہ ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ شفاہ دینے وہ شفاہ ملتی ہے ان کا مستحال ہوتا ہے وہ کرے نہ کرے معاملہ رب کا میرا نہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں میری کوشش ہے لیکن جو میرا یقین ہے میں اس پر چل رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی مجھے مایوسنی کرتا ہے اللہ تعالی مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے تو یہ معاملہ ہے بلکل حاجی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکرینز پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں کلائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں موالیکم اسلام دکیہ حق بات کر رہی ہوں کاراتی سے ایسلی جو پچھے جنہوں تین دن کی آپ لوگ کی سکتے ہیں تھی پہلے تو اس کے بارے میں کہوں گے کہ وہ بہت اچھی تھی وہ بہت ان کو میٹی تھی اور بہت کچھ اور جاننے کو ملہ چاہتا ہے اس نے حمد علی کے حوالے سے ان کا حضور کیا جو آپ اس مجھتا تھا یا ان کا ہر مسلم کے لئے ایک اور ہر نور مسلم پر روائیہ تھا یا ان کے بات کرنے کا انداز یا ان کی بہادری ہے اور سوالے سے جاننے کے لئے بلکل ہم اپنے چینل کی توسط سے چاہتے بھی یہ ہی تھے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہم فرام کر سکیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان کی جو بھی زندے کی تھی جتنی ان کی جدار شدات اور جو بھی ان کے ماننے والے ہم سب ان کے ماننے والے اس وجہ سے ہم چاہ رہتے کہ اپنے چینل کی توسط سے ہم لوگ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فرام کر سکیں ہمارے ساتھ حاجی صاحب موجود ہے آپ کیا اپنے کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے ہمارا اور میں کال جائے ایمہ ہو جائے ساتھ ہیں ہمارا کال بھی حمفل انوارمنٹ کیلئے ہو جا ساکتا ہے پانی کون دے گا جو ان پودوں کو پانی دے رہے لئے جو حمفل انوارمنٹ کیلئے تو دوسرا پودوں کو بھی پانی دیا جا سکتا ہے صحیح تو ہم لوگ اگر پودا لگانا ہی شروع کریں تو پانی دینا بھی ذمہ داری بن جائے گا ہماری اور ہم وہ بھی ذمہ داری اچھے سے نبھائیں گے جان پودا لگانا بھی ذمہ داری سمجھ نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی رائے کا آپ نے جائبوہ اظہار کیا اور اس طرح آپ کالز کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر اور حاجی صاحب کے نمبر بھی جائبوہ سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں اور حاجی صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ جاری کریں گے کہ جب حاجی صاحب ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم چاہتے کہ تمام مسائل اور تمام سوالات کو ہم ایک جگہ جوڑ کر رکھ دیں اور حاجی صاحب کے سامنے وہ پینڈورا باکس جب کھلے تو حاجی صاحب جو ہے منتر پڑھ کے اور چیزیں پڑھ کے جو ہے وہ ہمارے مشکلات کا حل بتائیں کالز کا جو ہے وہ تانتا بندہ رہتا ہے ہمیں پیچھے سے جو ہے ہمارے پیڈیسک صاحب بتاتے رہتے ہیں ایک کالے دوسری کالے تیسری کالے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی پریشانی آپ کی ہیں وہ گھر بیٹھے ہل ہو جائیں اس لئے حاجی صاحب سے ابھی ہم کالز کا سلسل ہوتے جا رہی ہیں لیکن ایک سوال آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے کریں گے کہ آپ پتہ ہیں ہاں جی صاحب کچھ لوگ کو آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں لوگ کو اس گرمی میں ابھی جلو چل رہی تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے ان کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں کس طریقے سے کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعی ان کی نظریں کمزور ہیں یا کوئی بیماری آ گئی ہے لیکن نظر کمزور ہونا ایلگ مسئلہ ہے آنکھوں کی بیماری ایک ایلگ مسئلہ جاتا ہے لوگ میں جو آنکھیں سرخ ہوتی ہیں ان کا مسئلہ لگ ہے اس میں بڑا سانت سا کام بتا رہا ہوں کہ آپ ٹھنڈا یح پانی جو آپ نیمی پتہ تھوڑے سے پکا لیں پانی میں اسے ٹھنڈا یح کر رہے ہیں جس کی آنکھیں لال سرخ ہو جائیں اپنے سامنے پانی رکھ رہے ہیں تو آنکھیں کور کو پانی اسے آنکھوں میں ڈال کریں دو چار منٹ کی بات ہوتی ہے آنکھیں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے مشکل نہیں الحمدللہ مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے جی اور اسی کے ساتھ ایک لائف کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں تانتہ بندہ ہے نیتہ لوگوں کا کافی مقبولیت ہے حاجی صاحب کی اسلام علیکم کون صاحب کان سے بات کر رہے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے ہوا ساتھوں پانی رہے ہیں ہاں گناتے ہیں کہ ہوا ساتھوں گناتے ہیں ہاں گناتے ہیں اس کا ساتھوں گا یقین ہیں کیا بیماری ہے آپ کی وائف کو ہوا ستھوں گا میں گھوٹنوں گا ہوا ستھوں گا دیگر جوڑوں پہ دیں جائے نا دمائیہ کھا رہے ہیں پھر ڈاکٹر کی اس پر کوئی رہی آتا ہے کہ دوبارہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے ہے تو آج سورہ میں زمل گیارہ مرتب پڑھیں آوالا فرشتر شیف گیارہ مرتب پڑھیں دعا مانگیں اور پانی پھول کے پورا خاندام پیتے رہے تھے ایک کام تو یہ ہو گیا دوسرا بات ہے کہ گھٹوں کے درد و غلوں کے لیے بہترین چیز میتھی دانا ہے دات کو سونے سے پہلے چاہ کے چم چاہ میتھی دانا مہمیں ڈالیں پانی سے لے لیں نیم گرم دودھ سے لے لیں اور اس کو کنٹینئو رکھیں اور دردوں والے کوئی کہیں بھی درد دیں چاہے وہ دل میں درد ہے وہ دماغ میں درد ہے یا ناک میں آنکھوں میں گھٹوں میں کہیں بھی درد ہے درد والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آلو چاہو لیمو ایملی ایچ آر کولڈنگ آسریم اور چننگی دال کو بلکل خیر آباد کرتے ہیں اور وہ اپنے کھانے میں لال میچ کاری میچ ٹرماٹر کے استعمال پر بند کر رہے ہیں باقی کھانے میں ادرک رسن پیاز ہری میچ دانیا پودینل زیرہ دالچینی جو چیزیں بھی ہیں سب وہ ڈالیں لیکن یہ دو تی چیزیں چھوڑتے ہیں لال میچ کاری میچ ٹرماٹر یہ چیزیں خود ہی کم مطلبی جاتی ہیں باقی کے پھر بھی مسئلہ ہے تو میرا ایڈسپا موجود ہے میرے پاس آ کے لکھائیں دو بودلیں پانی لے کے آئیں لیکن آنے سے پہلے کوئی دعا کھا کے نہ آئیں یہ نہ کہیں جی آپ نے پینکرر کھائی ہوئے اس وقت درد نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں گھٹنوں کے درد والے سا کے درد والے پیٹ کے درد والے یہ کہیں گے درد والے تو وہ دعا کھا کے نہ آئیں وہ تکلیف کی حالت میں آئیں آپ آ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانت اللہ کی کتنی پیری کرن واضی ہے اور اللہ نے اپنے کلام میں کیا طاقت رکھی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اس طرف آؤ اسے آزماؤ اس سے حاصل کرو اس سے آپ فائدہ لو یہ ہر کسی کے لیے آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے موجود ہے تو آ کے لاش کریں اللہ خیر کرے گا میں ایڈسپتا دیتا ہوں بہدر آباد چار مینار چلوں گی پہنچیں کونے بے ڈھاکہ سویٹ ہے اسی گلی میں اندر آئیں گے آگے بولڈا گئے الخاج خونزرہ دین ممون کا وہیں اپر آ جائیں رامضان میں ہماری ٹائمنگ دپیر دو سے لے کے چار بری تک ہے اور اتوار کو گیارت سے ایک ہے ابھی چند دن رامضان کے باقی اس سے بعد پرانے ٹائم ہی ہو جائے گا جو پہلے ہمارا ٹائم تھا ہو جائے گا تو اس طرح میں آپ آئیں آکے علاج کریں الحمدللہ دنیا دور دوساتی ہے امریکہ سے لوگ آتے ہیں کینیڈیس جاتے ہیں بلکل آپ حاجی صاحب کے وہاں پر جا سکتے ہیں ان کا ایٹریس اسکرین پر بھی چل رہا ہو کا نمبر بھی ہوں گے اور بیماریوں کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سی پی چائلڈ جو کہ زندہ لاشے کہی جاتی ہیں اس حوالے سے ان کی کیا مسائل ہوتے ہیں پہلے تو نشاندہی کیس طرح ہوگی اور دوسرا اس کا علاج کیس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے دونوں طریقے سے روحانی بھی اور جڑی بوٹیوں سے بھی الحمدللہ اللہ حکر مشکل نہیں سی پی چائلڈ قابل علاج باب سے اس کا میڈیکل میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ایک ہی جواب آیا جو میں نے ریزنوں سے سیکھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہتا ہے یہ وقت ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا آج وہ تیس چالی سال کے ہو چکے لیکن جیسے ہیں وہ بیسی پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس سالحمدلہ جو لے کے آتا ہے ان کو ایک مہینے دو مہینے میں ریزلٹ آنا شروع جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پانچ چلنا شروع جاتا ہے پھر وہ بیٹھنا شروع جاتا ہے وہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سوالحمدللہ پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن الحمدللہ سوالحمدللہ اس طرح سے ان کا علاج ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے آرٹیسٹک ہے آرٹیزم ہے سی پی چائلڈ ہے یا دل کی بیماری ہیں دل میں سراغ ہیں ایک ہیں دو تین ہیں یا ان کا ہے یا اس کے علاوہ اور کہنا میں مختلف بیماری ہیں شنانے بند ہیں دل کی وال بند ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہونے والی بیماری ہیں کوئی مشکل بھی نہیں الحمدللہ گینگرنگ ہے جیسے جو ڈاٹر آتما اٹھائیں کارتے ہیں تو اللہ اللہ شفاہ دیتا ہم کوشش کرتے ہیں مارا کوئی دعویٰ نہیں کوششش ہے لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے ایت کے بعد بھی کافی مریض آئیں گے آپ دیکھو کہ کتے مریض آ رہے ہیں پہلے بھی آتے رہے ہیں مارے چینل میں میں نے پرغامز دیئے ہیں اللہ اللہ نے کرم کیا اور لوگوں کو شفاہ مینی اور یہاں تک بھی ان کے پانچ پانچ اپریشن ہوئے اور بلکل اینڈ ہو گیا ہے اور پاکستان کے نامی گرامی خوسپیٹر اور نامی گرامی ڈاکٹرز کا حد سے کنا میں یہ معاملے ہوئے اور آج وہ الحمدللہ اپنی زندگی میں واپس آئیں وہ بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک دعا کے ساتھ دعا اور دعا کے ساتھ دعا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا بھی کیجئے اور ساتھ میں دعا بھی کیجئے صرف یہ نہیں کہ آپ دعا کرتے رہے اور دعا ہی نہ کریں تو پھر آپ کی طبیعت تو بہتر نہیں ہو سکتی اس وقت ایک اور سوال ہم آج سے آپ سے کریں گے سوال ہمارا ہوگا دل کے امراض کے حوالے سے دل کے امراض میں لوگ کیوں مفتلا ہوتے ہیں کیا وہ بجوہات ہوتی ہیں کیا صرف بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل کے امراض میں لیکن اب چھوٹی عمر کے بچے بھی دس سال بارہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال یہ عمر اتنی چھوٹی ہوتی ہے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور اس میں دل کے امراض بہت عام ہو چکے اور ایک بہت خاص چیز ہے جو کہ ہماری آپ لوگ ہم سے اتفاق کریں گے جو دیکھنے میں آتی کیا پہلے کے لوگوں کو دل کے دورے وہ برداشت کر پاتے تھے ایک ہارٹ اٹیک دو تین چار لیکن اب ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پوسی میں ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کیوں آجی صاحب اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا بجائے یہ سب سے بڑا نقصان انسان کا ہر طریقے سے ہو رہا ہے چاہے بیماری کسی شکل میں اس میں سب سے بڑی بورائی ہے ہماری ناکس غزہ ناکس پانی اور ہمارا رینس ہے اور جو بزار میں ہم کچھرہ اٹھا کے کھاتے ہیں پیسہ بھی کچھ کرتے ہیں اور بربادی بھی خیبتے ہیں اور نقصان در نقصان ہوتا ہے چھپٹی سے میں مسئلہ پکتے دوں کہ جو آپ نے بات کی میں اسی بات سے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک صاحب کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ بزار کی چیزیں نہ کھایا اللہ کہ اس کی اولاد اپنی نیگیں بتیجے ہیں لیکن بڑے نیک ہیں وہ ان کا علاج کھاتے ہیں وہ صاحب ٹھیک ہوئے جب ٹھیک ہوتے ہیں وہ جا کے بزار میں جو دلچاتا کھا گا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا میں نے کہا کچھ نہیں کھایا تو آپ کے سامنے رزولت آجا گا تو صاحب کی آنٹ بگھنے لگی بگھنے لگی کہ میں نے یہ بھی کھایا یہ بھی کھایا یہ بھی کھایا تو کوشش ہی کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی بزار کی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں خاص طور پر جو جگہ جگہ پہ جو فنج کھلے ہوئے ہیں یہ ایک عذاب ہے جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے اچھا نہیں اور بھی بہت چیزیں بھوری ہیں جتنے بھی آپ ہوتلوں دیکھ لیں ان ہوتلوں میں جو گی ہوتل استعمال ہوتا ہے اگر اس کو قریب جا کے دیکھیں گے تو وہ پاکستان کی سب سے آخری کھولٹی کوئی اچھی کھولٹی نہیں ہوتی ہے آپ پراتھا کھائیں چار دن بعد کھانے کے بعد دیکھیں تمہارا کیا حشر ہوتا ہے اس کے اور چیزیں کو بھی دیکھ لیں بہت چیزیں خلاب ہوتی ہیں اس کا نقصان ہمارے بچوں کو ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے اور تمام لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ زمینداری ہم سب کی ضرور ہے لیکن ہم سے پہلے حکومت وقت کی ہوتی ہے حکومت وقت یہ دیکھنا ضروری ہے اس کی زمینداری ہے کہ تاکہ وہ کام کرے وہ عمل کرے پیشہ کوم تھوڑا کھائے دو کے بجائے ایک روٹی کھالے ایک کے بجائے عادی کھالے لیکن اسے خالص ملے اس کی زندگی کام کناہ میں چھو جائے گی وہ زندگی بڑھے گی اس کا مطلب بلال ہم یہ کہیں کہ جو حاجی صاحب نے کچھرے کے حوالے سے بات کری ہے وہ فاس فوٹ اور ہوتل کے طرح کھانے کھانے کچھرے سے تشویح دے دی ہے بالکل اور کہا ہے کہ کم کھائیں لیکن اچھی کالیٹی کا کھائیں تو زیادہ جو ہے وہ موصل ہو سکتا ہے اچھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ عید قریب آ رہی ہے عید کا وقت جو ہے وہ بلکل قریب ہے ایک ہفتہ غالباً جو ہے وہ رہ چکا ہے اور عید کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ شیر خورمہ ہے تو سوئیاں ہیں تو چاٹھ ہیں چھولے ہیں دیگر چیزیں تمام دنیا کی نعمتیں لوازمات جو ہے وہ دسترخان پر سزادی جاتی ہیں مہمان آتے ہیں اور یہ تمام سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اچھا اس کا نقصان ہی دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے اندر ایک پکڑ دھکڑ ہوتی ہے کہ آپ نے دن میں جو ہے وہ نہیں کھانا روزے کی وجہ سے سہری میں کھاتے ہیں اس کے بعد افتاری میں کھاتے ہیں تو جب عید کا وقت آتا ہے تو آپ کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں تمام چیزیں سامنے رگ بھی جاتی ہیں آپ کھانا شروع کر لیتے ہیں اور وہ مسائل ہوتے ہیں پھر پیٹ کے کس طرح بچیں سے آپ نے بہت پیاری بات کی اور بہت بڑی بات کی ہے سب سے پہلی بات کی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اور موں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے آپ اتنا کم کھاؤ جتنا کتا میرے آپ کی ضرورت ہے جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا آپ کی لئے برشانی کھاؤ گی اور ایک دن اکسر لوگ کیوں اس طرح میں پہنچتے ہیں کہ وہ کھولتا تھا ایک دم ہاتھ چیز اپر سپڑوں کھاتے 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 اس کا انجام نکرتا ہے بہت پورا یہ غلط ہے جتنا آپ کم کھاؤ گے اتنا سکون میں رو گے جتنا آپ کھانے میں اختیار کرو گے اتنی آپی زندگی احسان ہوگی آپ کو نہیں جانا پڑے گا یہ کہ پانی کی کمی ہوتی ہے اس میں آپ تو ضرور کریں کہ اس کو کمی نہ دیں باقی کھانے میں کمی رکھ لیں اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ بڑی خوبی ہے خوبی ہے کہ آپ تندرست اتبانہ رہتے ہیں زیادہ کھانا مسئلہ ہوتا ہے مشکلات کھڑی کرتا ہے حضم کرنا پھر چلنٹ کرنا نہیں بیٹھے رہنا کام کرنا اور وجود برباد ہوتے 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 انڈ ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کے کوئی ایسی غزہ یا کوئی ایسی چیز بھی بتا دیں جس کا استعمال بھی کیا جائے تو پیٹ کے امراض سے بھی بچا جا سکے بہترین چیز بڑی ہڑ ہے بڑی ہڑ اس سے پیلی ہڑ بھی کہتے ہیں بڑی ہڑ بھی کہتے ہیں دو ہر دو ہوتی ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی ہوتی ہے بڑی ہڑ آپ ہر گھر میں پیسیو آپ رکھ لیں اور کسی کے ساتھ جیسے کہ یہ دن جو کچھ ہوتا ہے تو آگر اس کے پیٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے چاہے کا پاؤ چمچہ ہڑ میں ڈالیں اور سادھا پانی پھیلیں آپ کے لئے یہ پانچ منٹ لگیں گے پورا پیٹ کے نظر آپ کو سیری ہو جائے گا پورے دن آپ کچھ بھی کھاتے پیتے رہیں لیکن انہوں نے ایک چیز بتائی اس کو اگر آپ رات کو کٹیں تو آپ آپ دن کو بھی کھا سکتے ہیں رات کو نہیں گئی ایت کے دن آپ نے کھانا کھایا یا وہاں گئے کھاتے 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 دوسری ایک بڑی بورائی اور ہے میں اس کی نشاندی ہی کر دوں جو سننے والے ہیں وہ یہ سننے یہ سمجھ لیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ممان آتا ہے آپ کے پاس کھانے ہی گنجاشنی آپ اسے زبردستی کراتے ہیں کچھ نہیں ہے چھکلو 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 وہ شخص پہنچتا ہے وہ شخص پہنچتا ہے لیکن یہ سوچ جا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا میرا پیٹ بھراویا یہ میری خواہش نہیں ہے اسے جبران مت کھلاو کہ آپ کے کھلانے سے وہ خواہش پہنچاتا ہے یہ بہت بہت نوٹ کرنے کے ضرورت ہے یہ اکثر ہوتا ہے چھکلو 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 وہ کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا یہ کھانا نہیں ہے مجھے پریز وہ کچھکا بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک سوال سوال مجھ سے کافی سا ہے لوگوں نے اپسکرین گھروں میں جاؤ کسی کے افتار پہ جاؤ تو لوگوں نے ایک سوال آپ کے لئے خاص طور پہ کہا ہے حاجی صاحب سے کیجئے گا ہپیٹائٹس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں ہپیٹائٹس کے حوالے سے ہپیٹائٹس کا اول مرض ہے ہپیٹائٹس ب اور سی میں کیا ڈفرنس سے پہلے بتائے گا اور سی کے بی کے لوگ کیا کریں ہپیٹائٹس ب اور سی کا علاج ایک علاج آپ کی اے بی سی ڈی جیتی بھی ہو لیکن اعلاج اس کا ایک ہی ہے جو جڑی بوٹیاں اللہ تعالی نے نعمی آتا کی ابھی تک ہمارے پاس رزلٹ ہیں بہت بہت بہترین رزلٹ ہیں اور جو ہمارے یہاں یہاں بھی ہوا چکے ہیں کہ یہ نہیں کہ اس کو آخری سٹیچ سے بھی لکھے چلے گئے تو اللہ نے کرم کیا جو بہتکل ٹھیک ہے آپ بھی میری طرح بہتکل صحت ماند ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا پیٹ پھول کے گھٹنے سے بھی نہیں چلا گیا وہ یوں ایک طوفان بن گیا تو ان کو ریکاورنے میں ٹیم لگتا ہے اس چیز کو حاجی صاحبہ میں کنٹینیو کریں گے سوال کو تفصیل سے بتائے گا ایک لائیف کولر ہمارے پاس موجودہ السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شبانہ بات کر ہوں شکراتی سے جی جی شبانہ کہیے جی جی اپنا سوال کیجئے شبانہ وہ حاجی صاحب سے بات کرنی تھی کہ میرے نا رسولی ہے تو اس کے بارے بات کرنی تھی وہ آپریشن بتایا ہے اور بہت عراج کروایا مطلب ٹھیک نہیں ہو رہی اب بتائیں کہ آپریشن سے مطلب یہ ختم ہو جائی کی دوائیوں سے آپ کی رسولی کہاں پر ہے جی پیٹ میں ہیں بی بی آپ رپورٹ کی فوٹو سٹیٹ دو بودنے پانی دیکھا جاؤ آکے مل لو یہ یقین کرنا اللہ نے شفاہ دینی میں نے کوشش کرنی بڑا معصوم سادمی ہوں لیکن یہ یقین کرنا کہ اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گی ایسے آپ کے جب آئے ہوئے تو آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جن کے وجود میں جگہ 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 بڑے بڑے گولے بنے ہوئے تھے پورے وجود میں اور وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے پریشان ہو دو چیزیں ہیں دعائی کھانا وقت پر قرآن پا کی آیتیں پڑھنی ہے اور دعائی مانگنی ہے یہ کام آپ ہی زمینداری آپ کریں گے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو آپ ٹھیک ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جی آپ نے اپیٹائٹس کے حوالے سے اپیٹائٹس دیکھیں وہ جو بلکل بگڑ کے آخری سے پہنچ جاتا ہے جہاں پر پیٹ میں دس پندرہ بیس کیجی پانی بھرا ہوتا ہے وہ سانس دینا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے صرف وہ بیٹھے بیٹھے سوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے جو دلدگی گزارت ہے لیٹ نہیں سکتا تو وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ حالت بہتر چکے ہوتی ہے اپیٹائٹسی والے جب ان کو معلوم ہے کہ ان کو یہ مرض ہے تو وہ دو بودنے پانی رپورٹ کی فوٹو سٹیٹ لے کے اور تین مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرنا لازمی ہے پھر اس کی رپورٹ مر پر جمل ہوتی ہے ہاتھ تیر مینے بعد ہر مریض کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ دل کا مریض ہے وہ گردے کا مریض ہے وہ اپیٹائٹسی کا مریض ہے کوئی بھی ہے دیکھیں چھوٹی سی مسئلہ آپ کو میں دے دوں کہ ہمارے پاس ایک بزرگ تشریف لاتی ہیں ان کی عمر پین سٹھ سال کے آس پاس یا ممکان ستر کے قریب ہی ہو نئے خاتھوں نے ان کے گردوں میں قطر بھڑے ہوتے ہیں یعنی سمجھو کہ پورے پیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس عمر میں وہ اپریشن کرانے کی بھی ہاتھ نہیں تھی بہت مشکل تھا انہوں نے اپنے الاشترو کیا الہمدللہ گردوں میں سے پتھر نکلتے وہ چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں دس مہینے میں پورے کلی رو گئے انہوں نے ایک جگہ سے نہیں تین چار جگہ سے الٹا سون کروا کے دیکھا جب آپ کے پاس آئیں تو وہ چل پا رہے تھے ہاں مجھو چل رہے تھے آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن اچھی خاتھ جو ان کی میں خوبی بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن ان کی خوبی کیا ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراسی سے مسیس محمد جی کیا کہنا چاہیں گی وہ حاجی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر تین چار ملاد پڑھ کے آئے رات کو دو بجے اور آنے کے بعد یہ اچھائیس رجب کی بات ہے اچھائیس رجب کی تو پڑھ کے آئے اور آنے کے بعد یہ نہائے نہا کے ایسی نے والے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا اور وہیں کس ہو گئے تو جب صبح ہوتے ہیں تو آواز بلکل بند ہی ان کی آواز ابھی بند ہیں آواز ابھی بھی بند ہیں ان کی آواز ابھی آپ یقین کی جائے گا اس نے علاج کرسکے ہیں اور یہ پڑھنے والے انسان ہیں بی بی آپ ایک کام کریں بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ مریض کو لے کے میرے پاس آ جائیں جو رپورٹس ہیں ان کی کافی کرا کر دیکھا جائیں اور دو بودے فائن لے کے آ جائیں انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ میرے رب نے کرم کرنا کرم ہو جانا ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ پریشانوں آپ پتہ میں بتا رہا ہوں آپ پتہ میں بتا رہا ہوں شو دیکھتی رہیں میرے خون نمبر بھی لکھے ہیں ابھی رابطہ کر لیں رابطہ کر کے انسے ایڈرس پوچھیں میں بتا دیتا ہوں بہت آسان ایڈرس ہے کراچی بادراباد چار مینہ آرچ رنگی کونے بے ڈھاکا سویٹ ہے اسی گلی میں اندر آئیں گے آگے بورڈ لگا ہے خونزوہ دین محمد کا وہیں اوپر آجائیں رامزان میں دپیر دو سے چار کا ٹیم ہوتا ہے اتوار گیارہ سے ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم میں آپ تشریف ہیں مریض کو لگے آئیں انشاءاللہ سومین شمس کی آواز کھول لگی انشاءاللہ لیکن ایک بات میں اضافہ کر دوں برفردار آپ یہ یاد رکھو آپ لوگ بڑی زمینداری ہوتی ہیں اور بہت سارے کامرہ کرنے ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی شخص نہا کر کے ایسی میں نہ بیٹھے ہیں اگر اس نے بہت سوڈا کرنا ہو تو وہ ایسی میں بیٹھے بھی اور سوئے بھی ایسی تو ویسے زہر ہیں فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نہانے کے بعد وہاں بیٹھ کے بیٹھنے کے بعد آپ وہاں سو گئے تو سمجھو کہ آپ نے موت خریدی ہے آئی نہیں ہے آپ نے جبرن بولائی ہے یہ چیزیں بہت غلط ہیں آپ کبھی بھی نہانے کے بعد آپ گھر میں عام محول ہوتا ہے اس موسم میں آپ رہے ہیں جب آپ دو تین ہی انٹیں گھر جائیں بے شک آپ جا کے ایسی میں بیٹھیں لیکن جو لوگ ایسی زوج سما کرتے ہیں سونے کے لئے بھی جاگنے کے لئے بھی ان کے لئے بے حد مشکلیں کھڑی ہوتی اس کی وجہ کہ اللہ کا جو نظام ہے میرے آخر وجود سے جو چیزیں اللہ نکال رہتا ہے وہ گرمی کے ذریعے نکال رہتا ہے وہ ہمارے اندر برف جما کے لئے نکال رہتا ہے وہ گرمی کے ذریعے پسچینے کے ذریعے پشاپ کے ذریعے وہ نکل رہی ہوتی ہیں بیماریاں جو وہ نکل رہی ہوتی ہیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم لوگ روکے بیٹھے ہوتے ہیں اچھے جلاتے ہیں ہم سورے ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں اندر جم ہوتی رہتے ہیں آخر میں بم پھٹتا ہے پیچھے کچھ نہیں بچتا ہے سب فارغ ٹھیک ہے جی اور بڑی پیاری بات کی ہے کہ اے سی کا استعمال ضرور کریں لیکن ان چیزوں سے جائے اجتناب کریں کہ آپ نہ آ کے نکلیں تو فوراں اے سی میں نہ بیٹھیں بلکل اور ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا حاجی صاحب سے سوالات کرتے رہیں کالز کا تاندہ بنداتے رہیں ملتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ایک بار پھر بلال خان اور سربت سادی کے جانب سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور سوالات کا تانتہ بندہ ہوا ہے حاجی صاحب سے اور حاجی صاحب جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جتنے دو ضعباب ہیں میں ان کے تمام مسائل کو لاکھا حاجی صاحب کے سامنے رکھ دوں اور پنڈورا باکس اب کھلے تو حاجی صاحب اس کے اوپر پڑھ کے پھوکے اور تمام بیماریاں دور ہو جائیں ماشاءاللہ سے حاجی صاحب جو ہے وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جڑی بوٹیوں سے بھی علاج کرتے ہیں آپ اپنی کالز کا سلسلہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں لائف کالز کرنے کا سلسلہ ہم نے آپ کو فیسلیٹی دی ہوئی ہے نمبر چل رہے ہیں کال کیجئے اپنے مسائل کو یہاں پر بتائیے اور حاجی صاحب سے ان کا حل جانئے حاجی صاحب ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا نظر آرہا ہے اگر دیکھیں موٹاپا ہر دوسرا شخص پریشان ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے اور کچھ تو اس طرح بڑھ رہا ہے کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں بھوک لگتی ہے جو خالی پیٹ رہنی سکتے تو وزن بھی بڑھتا چلے آرہا ہے وزن بڑھنے سے پریشان ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں ہمیں تو ہوا بھی چھوکے گزر جائے تو کس طرح قابول کیا جائے اس وزن کو بسم اللہ الرحمن 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 الرحل دلاللہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں سب کے معاملے آلالہ کے ہیں یہ اکستانی ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو کھاتے رہنا کھاتے رہنا ان کو صرف کھانے پر توجہ کرنی ہوتی باقی دوسرے کام نہیں اس کو آپ اوردوہ مسائلے تھے کہ نہ کام کے نہ کاج کے دشمنہ ناج کے تو ایک تو وہ ہوتا ہے ایک ہنڈانی موٹاپا ہوتا ہے خاندانی موٹا پا ہوتا ہے وہ نسل در نسل آنگے چلتا ہے لیکن یہ نہیں اس کے علاج نہیں ہے اس میں علاج ممکن ہے وہ لوگ اپنے علاج کروائیں آگے اولاد پیدا کریں تو ان میں چیز تبدیلی آتی ہے دوسرا جو لوگ کھاپی کی موٹا ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن موٹے لوگوں کے لیے چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں کہ صبح نہار مو چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ پیسیو مو میں ڈال کے تو نیم گرم پانی پی لیں چائے بڑی ہڑ کا چائے کا آدھا چمچہ مو میں ڈال کے اوپر نیم گرم پانی پی لیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائلہ پر وجود کے حل ہو جاتے ہیں اور جو باقی رہ جاتے ہیں اس کا علاقہ رہے ہیں ہی ہارے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جو にا سہتمند نہیں ہیں دوبھلے پتھر ہیں لیکن آگے ان کے بچے جو ہیں کافی موٹے ہیں روح ہوتا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اللہ لیکن لے موکا مزت چھوڑنا پڑتا ہے اگر زندگی جو مزت چاہیے تو موکا مزت چھوڑنا پڑے گا اور ان لوگ کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور وہ سہتمند زندگی گزارتے ہیں جو موں کے زائے کے کوار جو آپ نے کچھرے کے حوالے سے بات کری ہے وہ باہر کا کچھرا چھوڑ دیتے ہیں ایک اور سوال بہت اہم سوال ہم آپ لوگ تک پہنچا رہے ہیں آپ لوگ کی دلوں کی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں کچھ لوگ جب سو کر اٹھتے ہیں ہم ایسی کی بات نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پہر سن ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دو گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں تو کچھ لوگ تو اٹھیں نہیں پاتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے ان کی پوری باڈی ہے جس اب سن رہتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کرنٹ فیل ہو رہا ہے کچھ لوگ کو محسوس ہوتا ہے ان کے ہاتھ پہر ہیں ہی نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور ایسی کیا تدابیر اختیار کریں کہ یہ جو کنڈیشن ہے وہ لوگوں کی ختم ہو جائے کیا ہے کہ یہ جو آپ نے باعتراض ہے کہ یہ بہت چیز دل تطوری تبدیل کے دل دل کے موطر پہر سان کام کریں جو کنڈیشن کے جام کی باشتی ہے جو کنڈیشن کا محسوس ہوتا ہے یہ یوں کرتے ہیں ہی اور سوپوری ہاتھی نیتا ہے جو آپ نے بولا دو دائی گھنٹی چاہ گھنٹی چھ گھنٹی چھ گھنٹی بھی ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتری ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر شُگر نہ ہو چائے کا چمچہ شید لے دو چھوٹکی داتچینی پسیس پر ملا کے پی کے سجائیں اور کھانا پیانا کریں اور نہار موہ آدھا چمچہ بڑی ہر پینا شروع کریں پابندی کے ساتھ ہر اتنی پائنے میں آلو چاوال لینبو امیلی چار کولڈنگ آسکرین اور بڑا گوشت اپنی زندگی سے فارغ کر دیں اگر تم کو زندگی اچھی چاہیے اسی کے ساتھ ایک لائف کال بھی ہے اس کی دعائیں موجود ہیں ہمارے پاس جڑی بوٹیں موجود ہیں یہ سب چیزیں کابلے اللاج ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یوں یوں کرتے ہیں وہ ان کا ہاتھ یوں جاتے ہیں اس سے مزید ہم آپ سے تفصیلاً اس کا جواب لیں گے لائف کال بھی ساتھ دیں تو لائف کال لیتے ہیں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہیلو جی کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم والیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں جیم صاحب سے وہ بات کرنی تھی آجی صاحب سے جی بولیئے چوٹے بشاکتوں مسئلے بار بار مروا کے پانچ پانچ منٹ بار ٹھیک ہے آدھا دوز آدھا پانی ملا کے پکا لو پکا کے ٹھنڈا کر لو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ پی لو نہار مو بڑی ہڑ آدھا جمچہ دے لو ٹھیک ہے ایک آم تو یہ ہو گیا دوسرا پانی اتنا گرم کریں جیتاں تم برداش کر سکتے وہ ڈالو ٹپ میں کپڑے دونے والا ٹپ ہے تنگیں ٹپ سے بہا رکھو اور ناف سے ایچھے پانی میں رکھو دس منٹرة دیلی اور آپ کا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا مشکل نہیں ہوگی لیکن تھنڈ کھٹی بہتی چیزیں بلکل چھوڑ نہیں پڑے گی تین چار پینی اجی صاحب اس کولر سے پہلے ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا وہ ہاتھ بیٹس ہونے کام آپ اس کو تفصیل سے بتا رہے تھے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کسی کا انگلیوں سے کسی کا پاؤں سے کسی کا ہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آخر میں یہ بڑھتے 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 آجاتا ہے کندے پہ اور اگر دن کو بھی اگر کچھ دیر آدھے گھنٹہ پونہ گھنٹہ بیٹھتے ہیں ان کو یہ تکلیف شروع جاتی ہے کچھ لوگوں وہ رات کو سو دین سوا اٹھ کے تو ان کا وہ حال ہوتا ہے کسی کو پانچ گھنٹے بعد پہنچے ہاتھ پہنچے ہوتے ہیں ان کا بیتین حال ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے چاہے چمچے شہد دو چھٹکی دارچین ڈالیں اور وہ پکر سو جائیں گرم دود کے استعمال یہ کستر سے کر رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو خون کی روانی ہوتی وہ کہیں نہ کہیں بلوکی جو نشروع ہوتے ہیں آپ نے کہا ایک چاہے چمچے شہد میں دو چھٹکی دارچین ڈالیں دو چھٹکی دارچین ڈالیں دو چھٹکی دارچین ڈالیں اب دو چھٹکی دارچین ڈالیں دو چھٹکی دارچین ڈالیں اور دو چھٹکی دارچین ڈالیں اگر پھر بھی کوئی مست ہوتا ہے میرا ایڈریس موجود ہے میرے نمبر موجود ہیں آکے علاج کرائیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مارے پاس لوگ آتے ہیں تو اس سے ان کا کندر جام ہو چکے ہوتے ہیں بچارے ہاتھیں اٹھا سکتے ہیں وہ یہاں تک بھی ایک وزرک تشکریف لائن مجھے آج بھی وہ یاد آتے ہیں دکھ ہوتا ان کو یاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو یہاں موجود ہے کہ میں اپنا ناڑا نہیں بن سکتا میری کتنی تکلیف ہوتی ہے اُس شخص نے کیا محنت کی ہے میں کہتا ہوں کہ اس پر آفرین ہے اس نے جو کھا اس نے عمل کیا محنت کی دو مہینے میں ماشاءاللہ ٹھیک تھا زبردستہ اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ علاج کے ساتھ احتیاط بھی کریں اور احتیاط بھی زیادہ ضروری ہے اگر آپ کرتے رہیں گے پہلے پریز علاج بات نہیں تو وہ تمام چیزیں آپ نے رکھنی پڑتی ہیں سامنے اور اسی حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی لیکن ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مشروب ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کافی دیر سے تو میں نے کہا یہ اب وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کر لیا جائے پودینہ اور لیمو پانی کو ملا کے ایک مشروب بندہ پودینہ کو پیس کے لیمو پانی میں ملاتے ہیں تو وہ بڑا تسکین دیتا ہے گرمیوں کے اندر یہ کتنا مفید ثابت ہوتا ہے اور کن کن بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے حضرت اللہ الحمدللہ مشکل نہیں کہنا آپ مشکل نہیں کہیں یہ نہیں پتا کہ بیماری سے نجات حاصل ہوتی بیماری پیدا ہوتی ہیں میں دونوں باتیں بتا دیتا ہوں لیمو ایک ہاتھ تک آپ تھوڑا تھوڑا سمجھ کریں تو درست ہے لیمو بھی ٹھنڈا ہے پودینہ بھی ٹھنڈا ہے دو ٹھنڈی چیزیں آپ میں لاکر کے آپ استعمال کرو گے تو آپ کے وجود میں دردن شروع ہوں گی اور دردن جا کے پہنچیں گے گھٹیا جو انتہا کا گھٹیا ہے گھٹیا بولتے ہیں گھٹیا بولتے ہیں نا گھٹیا تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں یہ موہ کے مزے لینے میں آسانی ہیں کھانا حضم ہو جاتا ہے تھوڑے کے لیے آپ فریش ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب آپ کو دردن شروع ہو جائیں چاہے گھٹنوں میں شروع ہو جائیں ٹکنوں میں شروع ہو جائیں آپ کے کعنامے سر میں شروع ہو جائیں کونیوں میں شروع ہو جائیں اس کے بعد آپ کا انجام جو ہے جانا آتھرائٹس وہاں جاتا ہے یہاں با strain نہیں ہوتی کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں یا لیو� استعمال کریں وہ بھی ایک حت میں رکھیں کم سے کم استعمال کریں بعض دنیں استعمال کریں وہ بھی ایک حت میں رکھیں اگر یہ خواہف آپ نے کیچ NCT اس کے خواہف پورے کر دیں ایک چیز اضافہ کر لیں کہ آپ کی عادی بجد ہو جائے اس میں جو مشروع مجتمع کرتے ہیں آج وین پیس کے رکھیں کالا زیرہ پیس کے رکھیں آج وین کالا زیرہ الگ پیس کے رکھیں شروع میں ایک گلاس میں دونوں میں سے دو دو چھپکی ڈال دیں ڈال کے پی لیں اور پھر بھی آپ کو اس سے فائدہ کہیں ہی زیادہ پی یعنی کہ ڈبل ٹیبل فائدہ ہے لیکن آپ کو نکستان بہت کم ہو جائے صحیح صحیح یعنی کہ موں کا مزہ بھی جاری ہے مجھے آپ موں کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے بڑے کامی بات نہیں آجی صاحب شکریہ دعا تو ہم آپ کا کرتے ہیں اپنے چینل کی طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کوئی کہتا ہے لوگ چل پڑتے ہیں صحیح ان کو یہ نہیں پتا موں کا مزہ آ رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں انہی پتا ہے کہ جان کیسے براد ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹی چی مسئل دوں محضرت آپ کی بات میں نے کٹی ہے لیکن میں ایک مسئل دوں کہ ایک صاحب ہمارے پاس کام کرتے تھے بچے دوست تھے وہ آکے ماری ماندر کرتے تھے تو اس کا بچہ جو نام میہیں بیوی دونوں پتے تھے بچہ نام کافی صحت بان دیوں تو اللہ مجی کو علاج بتاتے تھے میں نے کہا علاج میں بتاتے تھا لیکن آپ اس پہ چلنا کہ سلو سلو کام ہونا بہتر ہے کیا وہ سلو سلو کام ہونا بہتر ہے ایک دن مدی ملکات ہوئی تو وہ یوں سے تھوڑا کم ہو گیا میں نے کہا کیا کروئے بیٹا کافی کم ہو گیا اللہ عزی صاحب میں نے پایا پوچھو مت کیا دو گلوز پانی میں اس صبح نیبونوں چھوڑتا ہوں دو جمجن شہر ملاتا ہوں اور میں پی لیتا ہوں اس نے حکیم یہ نہیں چلا ہوا سب بولیں ایک دوسروں کو بتاتے تھے میں نے کہا بیٹا یہ غلط ہے اجی صاحب جی کیا پتا یہ دیکھو میں یوں سے یوں آگیا دو مہینے کے اندر میں اور جاؤں گا لڑکوں میں نظر ہی نہیں آؤں گا اتفاہ کی بات ہے چار مہینے بعد والد صاحب سے میری ملکات ہوئی میں نے کہا آپ کیسے ہیں خریش سب ٹھیک ٹھیک میں نے کہا بچے کیسے ہیں میں نے کہا بیٹا کیسے پتلا ہو گیا اللہ حافظ کیا ہو گیا چالیس پہ ہو گیا آپ کسی کی سنی سنی بات پر نہ چلیں آپ یہ دیکھیں جو شخص تمہیں کہہ رہا ہے اس کی کوئی تحقیق ہے کوئی سمجھ ہے اس نے کسی چیز میں نچوڑ نکالا ہے اس میں خوبی کیا ہے اس میں خرابی کیا ہے اس میں فائدہ کیا ہے اس میں انگسان کیا ہے کسی نے اس میں رسرچ کی جیسے میں تو بہت معصوم آدمی ہوں چونتیس پہنتیس سالوں رسرچ کرتے ہوئے زیادہ لاما ٹائم تو وہ نہیں مجھے تو میں نے رسرچ کیا چاہ رہے ہیں کتنی عمر چاہ رہے ہیں آپ کے رسرچ کیلئے سو ڈیڑھ سو سال چاہ رہے ہیں جتنے اللہ دے 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 ایک چھوٹی سی بات میں پوری کرلیں چھوٹی سی بات یہ چیزیں جو آپ سامنے بیان کرتا ہوں تو میں نے اس میں بہت طویل وقت اوزار آئے ہوا ہے اور اس میں میں نے فائدہ دونوں دیکھے وہ پھر مریض جو سامنے میں نے آئے جنہوں نے یہ چیزیں استعمال کی ان کی حسنی میں نے لیا میں نے اس کیام کے دن رہتا ہے کسی میں نے جو آپ نے بتایا میں نے جواب دیا اس چیزوں کے ضعف کر لیں فائدہ زدہ ہوگا لیکن نقصان کم ہو جائے گا اگر اس کے بغیر لیں گے بہت نقصانات ہوں گے جس طرح آپ نے کہنا ہے دونوں چیزیں تھنڈی ہیں دونوں چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ نے ابھی ذکر کہتا ہے آدھا دود آدھا پانی کس حوالے سے ایک اور کال آئی تھی انہوں نے پوچھا کہ آج صاحب نے دوبارہ بتا لیں جن کا پشاپ رکیاتا ہے جن کے میدے میں جلن ہوتی ہے جن کی آنتوں میں پرالوم ہوتی ہے ان کیلئے بہترین راستہ یہ ہے کہ آدھا دود آدھا پانی ملا کر کے اسے پیلیں بہتر تو یہ کہ اس کو پکا کے ٹھنڈا کریں پکا کے ٹھنڈا کریں تو دو گلاس پانی دے لیں ایک گلاس دودھ دے لیں اس کو پکا کے ٹھنڈا کریں وہ کچھی لسی بن جاتی ہے وہ پیئیں آپ کو پشاپ کے لئے میدے لئے بہترین چیز ہے ہاں دماغ میں بہت تکلیف ہے اس کے لئے بہترین چیز ہے یہ بلکس جی اور ایک اس وقت لائف کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں لائف کالر دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں میں محمد قلیب بات کر رہا ہوں کیا کہنا چاہیں گے یہ لیٹے لیٹے دل پر تکلیف ہو جاتی ہے اور ٹیسٹر آنے لگتے آپ سے مرٹوں کا پانی بھی آنے لگتا آپ سے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے لیٹے لیٹے بیٹے بیٹے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے آپ کان سے بول رہا ہے کراچی سے بات کرو میرے بھائی آپ ایک کام کر رہے ہیں دو بودے پانی لے کے آجائیں آپ نے کوئی اپنا دلکہ ٹیسٹ آئی ایکو غرہ کروایا آپ نے نہیں وہ نہیں کرایا آپ کرا رہے ہیں میرے بھائی آپ غرد کر رہے ہیں آپ نے تمام ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ملو ہوں تو میں وہ کیا رہا ہے بعض لوگاں تکلیف اتنی بڑھاتی ہے کہ مریض کو پتا ہے کہ میں کان کھڑا ہوں یہ اکسری تیسات کی ہی ہوتا ہے تو آپ میرے پاس دو بودے پانی لے کے آجائیں اور میڈیکل رپورٹ اگر نہیں کریں تو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ فوری طور پر دو بودے پانی لے کے میرے پاس آجائیں میرے نمبر موجود ہے میں نے بتا دیا ہے تو آپ آئیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا دل ٹھیک عام کرے گا نہ بیٹھے درد ہوگا نہ بیٹھے درد ہوگا انشاءاللہ رہ پر یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ملکہ باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مرض کس سٹیج پر پہنچ گیا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے وہ آپ احتیاط بڑھتے ہیں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے میرے پاس کتنے لوگ اس سے آئے ہیں کہ ان کے تین والے بندے انہیں اب جا کے ہوش آئے ہیں اور ہم خود اپنی تکلیف کو پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں کسی تکلیف میں ڈاکٹر کے پاس ہم بھی لوگ کوئی بھی چھوٹی بڑی تکلیف ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں آپ کو باتے آجی صاحب اتنی زبدیس کیسام کی مزیدار باتیں اور اتنی زبدیس کیسام کی معلومات آپ فرام کر رہے ہیں کہ ہم کال کو رکھتے ہیں آپ سے جواب لینے کے لیے پھر وہی کالرز دوبارہ کال کر کے آپ سے آنسر دوبارہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ لائیو کالز کا تانتہ بندہوہ سکرینز پہ ہمارے نمبرز جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا ایڈرس اور ان کے نمبرز بھی آپ کال کر کے ان کی گفتگو سے اور جو بھی علاج کرتے ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کوئی اور سوال بلان آپ کے پاس موجود ہو؟ روحانی علاج بھی آپ کے پاس موجود ہے اور جڑی بھوٹیوں سے بھی موجود ہے اور اگر ہم نے موٹاپے کی بات کی تو موٹاپے کے ساتھ ہڈیوں کی بات بھی کر لی جائے کہ ہڈیوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت جلدی انسان تھک جاتا ہے اور جوڑوں کا درد میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھتا چلے جا رہا ہے کہ بچوں میں بھی جوڑوں کا درد ہے بڑوں میں بھی ہے اور بڑوں میں بھی ہے یہ چیز پائیں جاتی ہے دیکھیں آپ کی بات بہت چیز ہے کہ اگر کسی کو بڑے پریشر نہیں ہے یہ ہڈیوں در کے والے سے بھی کہہ رہا ہوں اس کیلئی بہت ہے کہ تقریبا آدھا پاؤ کریلا روزانہ دھو کے گرینڈ کر لے یا کوٹ کے چھوڑ کے پیلے اس کیلئی فائدہ مند ہے اس سے اگراد موشن ہوگا لیکن تقریبا جہاں کہ وہ سب اوٹھی ہو جائیں گی اسی بات ہے کہ کوشش کی جائے کہ بکرے کی ہڈی گوٹی بکرا بکری کوئی بھی ہو ہڈی گوٹی اس کو جب ہڈی گوٹی بکرے آئیے سوپ بنا کر پینا شروع کریں یہ ہڈی گوٹی بکرے پیش بہت ہے تیسی بات ہے کہ رات سونے سے پہلے شہ دو دچینی اچھوڑا پیشوڑی بکرے پیشوڑی اور آپ اس سے بہت کھل ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ آلو چاول بڑا گوشت لیبو ایمکی چار چھوڑنا پڑے گا آپ ٹھیک 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 یہ سارے چیزیں آپ چھوڑیں تو آپ بہتر ہو جائیں گے ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کریں موالیکم اسلام میں مرسوس سرطراج بات کری ہوں کراتی سے جی کہیے حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے حاجی صاحب مجھے بلک پیشر کا پرابلم ہے ہائی بلک پیشر کا مجھے پانچ چھے دنوں سے میرا بلک پیشر کافی زیادہ مگر فیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے بلک پیشر کیسر لوگ ہوتا ہے جب جیسوں کے احساس جب جیسے تحساس جو جانا ہو جانا پورا اور اس طرح سے کچھ بیسا چل رہا ہے میڈیسنز وغیرہ بھی میں لے رہی ہوں ریگولر لی جیسے ڈاکٹر مجھے دیدھی مگر کچھ فرض نہیں پڑھ رہا ہے اگر آپ نے دکھاتے ہیں اچھی بات ہے میں آپ کو ایک آسان سی بات بتاتا ہوں آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی اس پہ چلیں جن کو بی 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 بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ایک تو وہ گرم بادی جیسے چھوڑ دیں گرم بادی جیسے چھوڑ دیں ایک کام تو یہ ضروری دوسرا ہے بڑی ہر صبح نہار موں رہا دو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے چاہے کی آدھی آدھی جنچی لینے اور گرم بادی جیسے چھوڑ دیں کئی لوگوں کی اس سے میڈیسن چھوڑ گئی بی پی اس کی وجہ یہ اس میں ہر میں بڑی خوبی ہیں کہ یہ چربی ان کی ہے یا جو نسیں تنگ ہو جاتی ہیں ان سب وہ ٹھیک کرنے بہت مفید ہیں بلکل کالز کا سلسلہ تو جاری ہے ہم بات کریں گے مشک کے حوالے سے این میں دعا کرتے ہیں بلکل وقت کی اس وقت کمی نظر آ رہی ہے پروگرام کا افتتام ہوتا نظر آ رہا اور حاجی صاحب ایک چیز بڑی زبردست کرتے ہیں مشک اور وہ مشک جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جو ہے وہ دوری کی وجہ بن جاتی ہے اور جڑ سے اکھاڑ پھیکتی ہے اور آن سکر ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں بلکل آج بھی یہ مشک کرائیں گے اور آپ لوگ بھی اس مشک میں حصہ بنائیں گے کاغذ بھی جو میں پڑھوں میں صرف پڑھتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ درق تکلیف بیماریاں جنجادو مشکلیں پریشانیاں نہیں چاہیئے مکمل شفا pierws کیا پاکستان کے اندرونیی بیرحنی دشمن ختم چاہیئے خمیشہفی ختم چاہئی ساری کائنات کے ہر انسان کی شفاہ چاہیے مکمل شفاہ چاہیے پاکستان ساری کائنات میں غارب چاہیے ساری کائنات پاکستان کے تابع چاہیے پاکستان لاکھوں کروڑوں سال چاہیے جادو کرنے کرانے والے مر جائیں ان کے دل پڑھ جائیں ساری دنیا کو شفاہ مل جائے جن پر جادو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے ملک و قوم اللہ اسلام علیہ وسلم اس ملک و قوم میں جو اندرونی و دشمن ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے شریف ختم ہو جائیں جس کو یہاں بھی تقلیف ہو جگہ پکڑ لیں جس کو جہاں بھی تقلیف ہے سر پہ ناک پہ جہاں بھی تقلیف ہاں پکڑ لیں انشاءاللہ خیر ہوتی ہے چھوڑ کے دبارہ پکڑیں چھوڑ کے دبارہ پکڑیں چھوڑ کے دبارہ پکڑیں ٹھیک ہو گیا اب دوسری بات ایک چھوٹی سی بتا دوں ایک قرآن پاک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 محفوم وقل جاکل حقو زاقل باطلو اندر باتلہ کانہ سوکا روز آنا بعد نماز اثر ایک سو تینتیس دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں ایک بار آہاں جی سب پھر بتا دیجی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 محفوم وقل جاکل حقو زاقل باطلو اندر باتلہ کانہ سوکا ہر روز بعد نماز اثر جو ہے آپ اسے پڑھ کے دعا مانگیں پانی پھوکے پورے خاندانوں کو پلائیں مزدی بات یہ کہ اس میں بیماری بھی شفاہ ہے اور پویسی نے اگر خدا نہ حاصل جن جادو کیا ہوگا تو وہ بھی شفاہ ملتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے الحمدللہ سوما الحمدللہ اللہ کرم کا تو کرم ہوتا ہے جلتے جلتے ایک چھوٹی سی میں اپنے کو ہوس سے بھی اجازت ہوں گی ایک اور سوال کرنے کی ان سے اجازت نے لیتی ہوں میں اپنے پروڈیسر سے بھی ایک چھوٹا سوال یہ ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ نظر ہوتی ہے ان لوگوں کو لگتے ہیں کہ جادو ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ کہیں گے جن کو ہر وقت لگتے ہیں کہ جادو کوئی کرا رہے عمل کرا رہے یا جن کو نظریں لگتی ہیں وہ کیا کریں تین دیفعہ سور اخلاص ہم اللہ خود روشیت گیار گرہ پڑھ کے پانی پھوکے پلا دیں نہ نظر لگے گی نہ جادو کا اپنے جادو کی بہترین ہوگی لیکن اس جادو کوئی حل نہیں ہے دباغیں کھاتے رو اور پیٹ بھاتے رو اور روٹیاں شروع ہو جائیں وہ نظر لگے گی اس کا حل نہیں ہے جی ہاں بہت اچھی طرح حاجی صاحب نے بڑی پتے کی بات کر دیا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے کل پھر حاضر ہوں گے نو بجے سے گیارہ بجے تک تفسروں کے ساتھ تذیروں کے ساتھ مختلف خبروں کو ہم شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک کل بہت امپورٹنٹ گیس آنے والے ہیں تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے نو بجے سے گیارہ بجے تک گوڈ مارننگ کراچی ٹوینٹی وان کو ٹیون کیجئے گا کل جمعہ ہے اس بات کا خیال رکھیں جمعہ چلے چلتے جا رہے ہیں رمضان کے ہمارے ساتھ رہے ہیں اور کل نو بجے بلکہ نو بج کے دس منٹ پر ہم پھر پیشے خدمت کریں گے ایک اور شو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی